بسم اللہ الرحمن الرحیم امام علیہ السلام کے ایک ساتھی سے منقول ہے اب لوگوں سے انہی کی زبان میں گفتگو کیا کرتے تھے میں نے اس بابت امام علیہ السلام سے دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں لوگوں پر اللہ کی حجت ہوں اور اللہ لوگوں پر ایسی حجت نہیں متعین فرماتا جو ان کی زبان نہ جانتا ہو خلافت حارون رشید کے دو بیٹے تھے مامون اور امین پہلے حارون کا جانشین امین بنا لیکن جب مامون کو یہ علم ہوا کہ امین نے اپنے بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کر دیا ہے تو غصے اور لالچ میں آ کر اس نے اپنی فوج کے ساتھ امین پر لشکر کشی کر دی اور اسے قتل کر دیا لہٰذا مامون بنی عباس کا نیا خلیفہ مقرر ہوا جب مامون خوراسان واپس آیا تو اسے معلوم ہوا کہ لوگ اس سے شدید نفرت کرتے ہیں کیونکہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے وہ یہ بھی جانتا تھا کہ پوری دنیا کے مسلمان امام علی رضا علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں کیونکہ آپ علیہ السلام آن حضرت کی آل میں سے تھے اور اپنے علم و حکمت اور سچائی میں مشہور تھے مامون نے امام سے فائدہ اٹھانے کا منصوبہ ترتیب دیا اس نے مدینے میں اپنے آدمی بھیجے اور امام علیہ السلام کو مجبور کیا کہ وہ خوراسان تشریف لائیں بعد ازاں یہ اعلان کر دیا کہ امام علیہ السلام میرے جانشین بنائب ہوں گے یعنی کہ امام کو اپنا ولی اہد مقرر کر دیا اس طرح سے وہ لوگوں کو بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو گیا اور ممکنہ جنگ کے خطرے کو بھی ٹال دیا امام علیہ السلام نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس ولی اہدی کو قبول نہ کریں لیکن آپ علیہ السلام کو مجبور کیا گیا اور آپ کو قتل تک کرنے کی دھمکی دی گئی مدینہ چھوڑتے وقت امام علیہ السلام انتہائی غمگین تھے کیونکہ یہ شہر مدینہ آپ کے جد پیغمبر خدا کا شہر تھا آپ جانتے تھے کہ آپ علیہ السلام کبھی بھی اس شہر میں واپس نہیں آپ آئیں گے امام نے شپور پہنچے وہاں لوگوں کی بڑی تعداد نے آپ کا استقبال کیا لوگوں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ لوگوں سے خطاب کریں اور اپنے جد سے کچھ حدیث و روایت بیان کریں تاکہ وہ لوگ اس سے فیض حاصل کر سکے امام علیہ السلام نے خدبہ ارشاد فرمایا میں نے اپنے بابا موسیٰ ابن جعفر سے سنا ہے میں نے اپنے جد محمد ابن علی سے سنا ہے میں نے اپنے جد علی ابن الحسین سے سنا ہے میں نے اپنے جد حسین ابن علی سے سنا ہے اور میں نے اپنے جد علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے سنا ہے اور میں نے اپنے جد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ میں نے جبرائیل سے سنا ہے جنہوں نے اللہ سے سنا ہے جو کہ عظیم اور بے مثال ہے لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے جو میرے قلعے میں داخل ہو جائے گا میرے عذاب سے بچ جائے گا پھر امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا مگر اس کے لئے کچھ شرائط ہیں اور اس میں سے ایک میں ہوں آپ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے قلعے میں داخل ہونے کے لئے آپ علیہ السلام کی امامت کو قبول کرنا لازم ہے اس حدیث کو کئی راویوں نے نقل کیا ہے اور چونکہ یہ حدیث امام علی رضا علیہ السلام سے شروع ہو کر آئمہ کے مقدس ترین سلسلے سے ہوتی ہوئی اللہ سے جا ملتی ہے لہٰذا اس حدیث کو انتہائی معتبر مانا جاتا ہے آخر کار امام علیہ السلام توس پہنچ گئے اور معمون نے بظاہر نہایت گرم جوشی سے امام علیہ السلام کا استقبال کیا اور منصب خلافت کی پیشکش کی امام علیہ السلام نے اس کی پیشکش کو رد کر دیا آپ جانتے تھے کہ یہ معمون وہ آدمی ہے جس نے خلافت کے لئے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے معمون سچائی کے ساتھ یہ پیشکش کر ہی نہیں سکتا تھا اس کے بعد معمون نے امام علیہ السلام کو دھمکی دی کہ اگر وہ ولی اہدی قبول نہیں کریں گے تو انہیں شہید کر دے گا امام علیہ السلام نے چند شرائط کے ساتھ مجبوراً یہ پیشکش قبول کر لی مثلاً امام علیہ السلام کسی کو گورنر مقرر نہیں کریں گے اور کسی کو اس کے عہدے سے نہیں ہٹائیں گے وغیرہ وغیرہ معمون نے بہ آسانی تمام شرائط قبول کر لی کیونکہ اب بھی وہ امام علیہ السلام کا نام استعمال کر سکتا تھا امام علیہ السلام کے خورسان آمد کے کچھ عرصے بعد خورسان میں شدید خوش سالی ہو گئی بارشیں بند ہو گئیں اور لوگ بھوک و پیاس سے نڈھال ہونے لگے فصلیں تباہ ہونا شروع ہو گئی اس وقت تک امام علیہ السلام لوگوں میں بہت مشہور ہو چکے تھے اور لوگ آپ کی نہائیت عزت کرتے تھے معمون نے امام علیہ السلام سے درخواست کی کہ لوگوں کے مجمع میں آئیں اور آ کر بارش کے لیے دعا کریں معمون کو یقین تھا کہ خوش سالی کے باعث بارش نہیں ہوگی مگر جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ امام علیہ السلام نے دعا کی ہے اور بارش نہیں ہوئی تو ان کی نگاہ میں امام علیہ السلام کے مقام وہ منزلت میں کمی واقع ہو جائے گی اور یہ اس کا منصوبہ تھا اگلے دن تمام لوگ کھلے آسمان تلے جمع ہوئے امام علیہ السلام نے خاص نماز پڑھائی اور دعا مانگنا شروع کی اچانک آسمان پر بادل نمودار ہونا شروع ہوئے اور پھر موصلہ دھار بارش شروع ہو گئی اس برسات کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں امام علیہ السلام کا مقام وہ مرتبہ مزید بلند ہوا اور لوگوں کو معلوم ہوا کہ امام علیہ السلام اللہ کے کتنے مقرب ہیں اس واقعے نے معمون کو انتہائی مایوس کر دیا منصوبے کے مطابق وہ لوگوں کی نظروں میں امام کا مقام کم کرنا چاہتا تھا مگر اللہ کی رحمت سے آپ علیہ السلام کو لوگوں کے نزدیک مزید عزت اور شہرت حاصل ہوئی معمون اب اپنی خلافت کے سلسلے میں کافی پریشان تھا امام علیہ السلام روز بروز شہرت حاصل کر رہے تھے اب معمون نے ایک اور منصوبہ ترتیب دیا اس نے مختلف مذہبی فرقوں سے تعلق رکھنے والے علماء کو دعوت دی اور امام علیہ السلام کے ساتھ ایک مناظرہ منعقد کر آیا اس نے علماء سے کہا کہ امام سے انتہائی مشکل سوالات کریں اس مناظرے سے معمون کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی نگاہ میں امام کے مقام کو کم کر سکے جب مناظرے کا آغاز ہوا تو امام علیہ السلام نے ان کی کداموں سے ارشادات نقل کرنا شروع کیے مثلاً توریت اور انجیل کی آیات ان کو سنائی دوسرے فرقوں کے عالم امام علیہ السلام کی علمی قابلیت سے بہت متاثر ہوئے ان میں سے کچھ نے اسلام قبول کر لیا اور کچھ نے انتہائی مظہور ہو کر یہ کہا کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ مسلمانوں میں آپ جیسے انتہائی علمی شخصیت بھی موجود ہے مناظرے کے اختتام پر معمون انتہائی پشمان ہوا اس کے پاس آخری حربہ یہی رہ گیا تھا کہ کسی طرح امام علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹا دے پھر اس نے حکم دیا کہ امام علیہ السلام کو زہر دے دیا جائے اس طرح امام علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی معمون نے ظاہر کیا کہ جیسے وہ امام کی شہادت پر انتہائی غمگین ہے اور پھر اس نے امام علیہ السلام کی تجہیز و تکفین کی تیاری شروع کر دی امام علیہ السلام کو مشہد میں دفن کیا گیا امام کے قبر اثر پر ایک ادہائی شاندار مغبرہ تعمیر کیا گیا ہے جو قیامت تک لوگوں کی ہدایت کا سبب بنتا رہے گا